بلوچستان پاکستان کا ایک ایسا صوبہ جو قدرتی وسائل سے مالا مال ہے بہت ہی غیور لوگ وہاں پر بسا کرتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے کہ ایک صوبہ جس کو پاکستان کا ایک اہم ایسٹ ہونا چاہیے تھا وہ مختلف مسائل میں گھرا ہوا ہے اور افسوس کے ساتھ پاکستان کی جو بھی حکومت آتی ہے بلوچستان کے مسائل کو لے کر ان کی تقریباً ایک جیسی ہی پالیسی رہتی ہے حال ہی میں بلوچستان میں جو دہشتگردی کے واقعات پیش آئے ہیں اس کے بعد صوبائی اپیکس کمیٹی کا وہاں پر اجلاس ہوا وزیراعظم، نائب وزیراعظم، آرمی چیف، دیگر وزراء اور وزیراعلا یہ سب وہاں پر موجود تھے اس لیے کہ ہم بلوچستان کے مسائل کا کوئی حل نکالیں اس بارے میں آج بات کریں گے کہ آخر پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بلوچستان کو ان مسائل سے نکالنے میں کوئی اپنا کردار، قلیدی کردار ادا کر پائے گیا نہیں محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم سر سر کیسے ہیں آپ میں بالکل ٹھیک ہوں اور جو آپ نے آج اتنی شاندار گفتگو کیا آپ کو داد دینگوجی چاہتا ہے کہ آپ نے بلوچستان کے مسئلے پہ جو بڑی بیٹھک ہوئی ہے کل اس کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیا لیکن یہ آج ہماری جو بیٹھک ہو رہی ہے اس میں آپ اس جگہ پہ ہیں اور میں اس جگہ پہ ہوں اس کا کیا سبب ہے یہ ذرا بتائیے مجھے پھر تاکہ گفتگو آگے کر لے سر یہ آپ کی خواہش تھی اور اس کی جب وجہ پوچھی گی دریافت کی گئی تو آپ نے یہی کہا کہ یہ محول درست ہونا چاہیے اچھا ہونا چاہیے چہرے پر مسکرات ہونی چاہیے اسی لیے یہ زندگی میں یہ ہونا چاہیے کہ کبھی آپ ادھر کبھی ہم لیکن یہ کل کوئٹہ میں جو بڑی بیٹھے گئی ہے اس میں بھی یہی ہوا ہے کہ آپ ادھر ہیں اور ہم ادھر ہیں اور کوئی مقصد نہیں تھا اس کا بہت بڑا مقصد تھا جیسے آج کی ہمارے پروگرام کا ایک بڑا مقصد جی ہے کہ جو بلوچستان کی اصل کا عادت ہے کل ان سے فیڈل گورنمنٹ نے جا کے ملاقات کی ہے بڑے تفصیلی اور وہ خوض کیا گیا اس میٹنگ میں انتہائی اہم امور جو ہیں ان کا جائزہ لیا گیا ایک ایک کر کے بات کر لیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کل سارے کا سارا وفاق جو ہے وہ ایک صوبے میں پہنچا ہوا تھا یعنی پرائم منسٹر تھے وہاں پر ڈیپٹی پرائم منسٹر تھے چیف آف آری میں سٹاف تھے ہماری کیبنٹ کے فیڈل کیبنٹ کے تمام اہم وزراء وہاں پر موجود تھے بیسے وزیر دفاع نہیں تھے اس میں خاجہ عاصف صاحب اور بڑے پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے اور بلوچستان کے جو مسائل ہیں ان پر سنجیدگی کے حوالے سے ایک بڑی بھرپور بیٹک ہوئی ہے یہ جو مسائل وہاں پر ڈسکس کیے گئے ہیں ایک تو دہشتگردی کا جس کی طرف آپ نے خود بھی اشارہ کی ہے کہ فیڈریشن نے اور پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈرز جو ہیں انہوں نے اس ریزولف کا اس عظم کا مظاہرہ کیا ہے اور بجا طور پر جو ہمارا نقصان ہوا ہے وہاں پر چھبیس اگست کو ہونے والے جو واقعات ہوں ہیں وہ بڑے خونشکان داستان ہے بڑی دیر تک اس کا ذکر ہوتا رہے گا تو پاکستان کو واقعتاں دہشتگردوں کا کلاہ کما کرنا چاہیے ان کا پیچھا کرنا چاہیے آرمی چیف کا وہاں پر موجود ہونا بنیادی طور پر اس بات کی علامتی کے پاکستانی افواج جو ہیں وہ اپنے وطن کا دفاع کرنا چانتی ہیں اور ہمارے عظم میں ہمارے ریزولف میں کوئی کمی کسی کو کسی مغالطے میں نہیں رہنا چاہیے یہ بہت اچھی باتیں ہیں اس میں دیگر بھی انتظامی نویت کے بھی باتیں اس میں کی گئی ہے مثلا اس بات کا بھی ذکر وہاں پر ہوا ہے کہ جو ہمارے انتظامی لوگ ہیں دوسرے صوبوں کے بھی اور بلوچستان کے بھی وہ بلوچستان کے ٹربلڈ ایریاز میں جابز یا اپنی ان کو اگر انتظامی کوئی ڈیوٹی دی جاتی ہے تو وہ بہانے کرتے ہیں گریز کرتے ہیں کیونکہ ٹربلڈ ایریاز ہے تو بہت اچھا ایک فیصلہ کیا گیا کہ جو ہماری فورٹی ایٹھ کومن ہے جس کے سیول سربنٹ صاحب آئیں گے پولیس گروپ سے اور دیگر سیولین گروپ کے ان کی پوسٹنگ وہاں پر کی جائے گی میکریزم ڈیوالو کیا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو اگر بلوچستان پاکستان کا ہے تو پھر سب کا ہے اگر سب کا پاکستان ہے تو بلوچستان بھی سب کا ہے تو وہاں پر انتظامی حوالے سے کسی قسم کا اگر کوئی لیکونہ ہے کوئی لیتھارجی ہے یا لوگوں نے ڈسکریمنیٹ کیا ہوا ہے یہ بلکل ایسی بات ہے جس طرح سے ڈاکٹر کوئی بنتا تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کسی گوہ میں جا کے پریکٹس نہیں کرنی تو وہ سارے جو ہیں ویسے کہتے تو یہ ہیں کہ ہم انسانیت کی خدمت کے لیے ڈاکٹر بنے ہیں لیکن بعد میں پتا چلتا ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت نہیں ہے یہ اپنے پیٹ کی پوجا ہے تو انہوں نے ایک واضح پیغام دیا کل کی بیٹھک میں یہ دیا گیا ہے کہ جو انتظامی افسر ہیں وہ وہاں پر جا کر ٹوٹی کریں گے اور منڈیٹری کر دیا گیا کہ ایک ایک سال کے لیے ہوگی انہوں نے ایک طریقہ کار بھی وضع کر دیا ہے پھر انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ریپلیس کریں گے نائنٹھ کومن جو آئے گی دو سال کے بعد تقریبا آئے گی تو وہ بھی اس کو اسی طرح سے انگیج کیا جائے گا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انتظامیہ کی جو ہے اس وجہ سے کیونکہ ان کی ادم دلچسپی کہہ لیں خوف کہہ لیں ایک اور بات دیا بیچ میں میں آپ کو ایک بات بتاؤں اس میں جو انفرمیشن شیرنگ کا سسٹم ہے اس پہ بھی بہت سارے سوال تھے مثلا یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ چھبیس اگست کے جو واقعات ہوئے ہیں جس میں پچاس کے قریب قیمتی جانے ہماری بے گناہ انسان مارے گا جس میں ہماری سیکیورٹی فورس کے بھی لوگ موجود ہیں کیا ہمارے پاس انٹیلیجنس تھی یا نہیں تھی کہ اس قسم کا کوئی واقعہ ہو سکتا ہے ہونے جا رہا ہے آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر پتا چلتا ہے کہ یہ انٹیلیجنس نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی ہم نے یہ چھابہ مار کاروائی کیا اور دہشت گردوں کو بہت سارے ایسے واقعات ہیں جہاں پر کاروائی سے پہلے ہی دھر لیا گیا تو یہ بہت بڑا ہماری انٹیلیجنس جو ہے سسٹم ہے ہمارا اس میں کسی نہ کسی جگہ پہ کوئی غفلت ضرور ہوئی جس کا یہ کل کی بیٹھٹ میں اس کا بھی جائزہ لیا گیا کہ ہم نے اپنی انفرمیشن شیرنگ جو ہے یعنی ایمانگ انٹریلیجنس آل دی پارٹمنٹس ہو ریسپونسیبال پر پروائیڈنگ دی سیکیوریڈی کورٹو آل پاکستانیز ایسے بری ویر اور اسپیشلی ان دوز ایریاز ویر دی منس آف ٹیروریزم اس سو گروسم اور جو اٹیک ہوئے اس کے بعد تو ہم سب کو ایک ایسے موڈ پہ چلا جانا ہے جہاں پر ہمارے پاس اب مزید یاشی کے لیے تساہل کے لیے آرام کے لیے کوئی نہ کوئی بنجائش ہے اور نہ ہمارے پاس بھکت ہے اس کو ہمیں ایس او ایس پیغام سمجھنا چاہیے پاکستان کی سیکیوریڈی کے لیے ایک اور بات بڑی ایمپورٹنٹ وہاں پر جو ہوئی ہے اس کا بھی ذکر کر لیتے ہیں کہ میسیج دیا گیا کہ جو لوگ پہاڑوں پہ ہیں جنہوں نے ریاست کے خلاف اتھیار اٹھائیں ہیں ان کو باغی چاہیں گے شاہد باغی غدار اور کہنا چاہیے جو میرے پاکستان کو آپ کے پاکستان کو ہم سب کے پاکستان کو بلوچستان کے پاکستان کو وہ پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں جیسے طالبان کو اس قسم کی کوئی گنجائش اور نہ اجازت اجازت کا تو سوالی پیدا نہیں ہوتا ہر پاکستانی کا یہ بنیادی طور پر فرض ہے کہ جو پاکستان کے وفاق اور پاکستان کی ریاستی سلامتی جو ہے اس کا اگر کوئی مخالف ہے تو اس کے لیے تو کوئی رحم نہیں ہونا چاہیے بلکل بجا طور پر اس میں تو کسی دو ارائے ہو ہی نہیں سکتی چوئیس ہی نہیں ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے لیکن ایک بڑی بات یہ کی گئی وہاں پر اور پرائیم نیسٹر نے جب یہ کہا کہ جو لوگ آئینے پاکستان کو مانتے ہیں جو پاکستان کے جھنٹے کو سلام کرتے ہیں ہم ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے وہ کون لوگ ہیں سر ہاں یہ بات سوال بجا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں وہ لوگ جناب کل بلوچستان کی وزیراعالہ سرفراز بگتی صاحب نے اکنیجی ٹی وی کے پروگرام میں شرکت کر کے انہوں نے جو باتیں کی ہیں اس کے کونٹیکسٹ میں آپ کا یہ سوال اتنا زیادہ ویلڈ ہے تو بات ضرور ہونی چاہیے اس پہ انہوں نے ایک تو بشیر زیب کا ذکر کیا اور دوسرا مارنگ بلوچ کا کیا انہوں نے کہا یہ ملک توڑنا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پر کہ یہ بہت بولڈ اور بڑی سٹرانگ سٹیٹمنٹ ہے کمینگ فرام کمینگ آوٹ فرام دا ماؤت آف آچیف اگزیکٹیو آف آف پروینس which is برولنگ مطلب یہ کہ آپ ایک ایسی بات کر گئے ہیں جس کا جائزہ لینا ضروری ہے اور آپ کو یہ اسٹیبلش کرنا پڑے گا صرف راز بکٹی صاحب کہ یہ لوگ کیونکہ ان کا تعرف بلوچ عوام کے درمیان نیشنلسٹ کا ہے بلوچستان کے مسائل کے حوالے سے وفاق تک اپنی آواز پہچانے کے سلسلے میں ان کا نام دیا جاتا ہے بالکل انہوں نے ماریں کھائیں ہیں ان کے لوگ غائب ہوئے ہیں بشیر شاہدین میں سے اس موقع پر سی ایم کی طرف سے یہ بیان آپ سمجھتے ہیں ذمہ دارانہ تھا ذمہ دارانہ میں نہیں سمجھتے اس کو ذاتی طور پر اور نہ کسی اور کو سمجھنا چاہیے لیکن وہ ایک صوبے کے انتظامی چیف ہیں چیف ہیں چیف ایگزیکٹیف کے مو سے آنے والی یہ بات مطلب یہ الارمنگ ہے کہ مارنگ بلوچ کو تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو میسنگ پرسنز ہیں ان کا کیس لے کر آئی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس پر ان پر یہ سوال کیا جا سکتا ہے بلوچ یک جیتی کونسل جیسے کہنا چاہیے بلوچ یک جیتی کمیٹی یا اس طرح کے دیگر جو یعنی انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے سیول جو ادارے ہیں ان کو ریپریزنٹ کرنے والے لوگ جو ہیں ان کے اندر اس قسم کے لوگوں کو ضرور پوچھا جانا چاہیے مصدر جیسے مارنگ بلوچ سے یہ بات ضرور پوچھی جانا چاہیے کہ آپ نے محل بلوچ کا ذکر کیا کہ وہ میسنگ پرسنز میں ہے لیکن وہ خود کچھ دھماکہ کر کے مر گئی ہے اتنی وہ ویسے بڑی مطلب دل خراش تاستان ہے اس کی بھی کہ لاؤ کی سٹوڈنٹ جس نے وکیل بننا تھا جس نے ایک آلہ انسانی اقدار کے لیے اس نے کام کرنا تھا تو یہ ایک عجیب طرح کی ٹریجڈی ہے اس پر ریسرچ ہونی چاہیے کہ وہ اس نے خود کچھ دھماکہ کیوں کیا اس طرح کے اور بھی بات کیا آتا ہے بلوچستان کے مسائل پر بات کرنے والی مہرنگ بلوچ بلوچوں کے مسائل پر بات کرنے والی مہرنگ بلوچ کے بارے میں پی اے کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک توڑنا چاہتی ہے سر اس پر مزید بات کریں گے ایک بریک کے بعد خواتین و حضرات ایک شارٹ بریک لیتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گا ویلکم بیک شاہ جی بلوچستان کے جب مسائل کی ہم بات کرتے ہیں تو میں یہ جانا چاہتا ہوں کہ کیا بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ دہشتگردی ہے یا صرف دہشتگردی ہی ان کا مسئلہ ہے دیکھیں دہشت اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کرتا ہوں آپ کے ساتھ کہ جیسے ہم دہشتگردی کرتے ہیں کہتے ہیں یہ ایک ultimate یا extreme شکل ہے اپنے مطالبات کو منوانی کی جب مذاکرات کے ذریعے آپ کا مسئلہ حال نہیں ہوتا جب آپ کی ناراضگی یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ آپ نا امید ہو جاتے ہیں یا مایوس ہو جاتے ہیں تو اس وقت آپ کا دشمن جو ہوتا ہے نا وہ اس کا فائدہ اٹھاتا ہے وہ لوگ جو ناراض تھے کل تک جن کے مطالبات یہ تھے کہ ایک دو تین چار پانچ چھ سات آٹھ ہمارے یہ یہ مسائلہ ہیں یہ وفاق حل کر دے کیونکہ ہماری صوبائی انتظامی ہے اس کو حل نہیں کرتی تو وہ لوگ ultimately ان کی ہتھے چڑ گئے جو پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے نا اور یہ شو کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ہمدرد ہیں طالبان کے سامنے آنے کی جو chemistry ہے یا history ہے اب دونوں کو اگر غور کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو کل تک کے ہمارے asset تھے وہ کسی کے اور کے ہتھے چڑے تو ہمارے دشمن بن گئے ہیں تو لوچستان کا اس وقت کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے نا جو اسلام آباد کو یا ہماری security forces کو درپیش ہے وہ ہے دہشت دردی وہ کوئی بھی ہو اس کے لیے تو کوئی معافی نہیں ہے جیسے میں نے پہلے کہا کوئی discrimination ہم نہیں کریں گے لیکن اس بات کو آپ کو ہمیشہ نظر میں رکھنا چاہیے گا یہ وفاق کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے دیکھیں وفاق کو سلامت رکھنا وفاق کی ذمہ داری ہے صوبوں کی انتظامی امور میں امور کے معاملے میں جتنی ذمہ داری بنتی وہ پوری اپنی ضرور کر سکتے ہیں لیکن وفاداری کا جو بنیادی طور پر تقاضی ہے نا کسی بھی صوبے کی وہ اس کے عوام کا بنیادی طور پر فرض بھی ہے اور وفاق کا یہ حق ہے یہ اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ لوگوں کو پاکستان کا وفادار رکھنے کے لیے خلاف نہ کھڑا ہو آپ کے خلاف نہ ہو اب آتے ہیں اس بات کی طرف آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے جو سوال کیا کہ حقیقی نمائندہ کون ہے دیکھیں بہت سارے لوگ ہیں وہاں پر مثلا میں بین پی کے اکتر منگل صاحب کا ذکر کر سکتا ہوں دانشور بھی ہیں اور میں سنا اللہ بلوچ کا بھی ذکر کر سکتا ہوں وہ کئی کتابوں کے مسندق بھی ہیں سینیٹر رہے ہیں صوبائی وزیر بھی رہے ہیں دانشور ہیں لوگوں کو جانتے ہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں بلوچستان میں جن کا احترام کیا جاتا ہے ان کے علم کی وجہ سے ان کی اپنے سماج میں عزت کے حوالے سے اور سماجی سطح پہ ان کی خدمات کے حوالے سے بلوچستان کے مسئلے کو اس کانٹیکسٹ میں دیکھنے کے لیے بفاق کو اور پاکستان کے سبی اداروں کو ان کی طرف محبت اور احترام سے دیکھنا ہوگا کل کی جو اپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہے میں نے کہا کہ یہ ہائی پاورڈ میٹنگ تھی اور پاکستان کا سارا وفاق وہاں پر گیا ہوا تھا کتنا اچھا ہوتا کہ اختر مہنگل صاحب بھی اس میں شرکت کرتے اور بھی لوگوں کو بیچ میں انوالب کیا جا سکتا تھا ان کو دعوت دی جاتے ہاں اکیڈیمیا کے لوگوں کو بیچ میں بلائے جا سکتا تھا سماجی خدمات انجام دینے والے لوگوں کو بلائے جا سکتا تھا مہارنگ بلوچ جو جسے سرفراز بوکٹی صاحب نے کہا کہ یہ ملک توڑنے والی ہے ان کو بھی بلائے جانے میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں تھا چلیں آپ نے ان کو نیگٹیو لسٹ میں ڈالا ہے آپ کے پاس کوئی ہوگی کوئی ایسی انفرمیشن کوئی سیکرٹ انفرمیشن ہوگی کہ بشیر زیب ہے یا مہارنگ بلوچ ہے یا اسی طرح کے دیگر لوگ ہیں جو پاکستان توڑنے والے لوگوں کے ہتھوں میں آتھوں میں کھیل رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں آپ کے پاس انفرمیشن ہوگی ہم بھی کوئی بولڈ سٹیٹمنٹ آپ کی اسی سٹیٹمنٹ کے اوپر یا کاؤنٹر نیریٹیو نہیں دیتے لیکن یہ اپنی جگہ پہ موجود رہے گی بات کہ کیا مہارنگ بلوچ کی جو جگجیتی کمیٹی ہے بلوچ اس میں سارے یہ لوگ پاکستان کو توڑنے والے ہیں ایک بات اگر مان بھی نہیں جائے تو ابھی تک وہ دہشتگردی کا راستہ تو انہوں نے اختیار نہیں کیا چلیں آپ ایکس کمیٹی کی کچھ آہ مجبوریاں ہوں گی کہ آپ اتنے بڑے پیمانے پر اس سپیکٹرم کا جس کا میں نے ذکر کیا اس کے لوگوں کو اس میں نہیں بلا سکتے تھے کیونکہ آپ نے انتظامی امور کا جائزہ لینا تھا ٹھیک ہے کیا پرائم نیسٹر صاحب نے اچھا ہوتا ابھی تک تو کوئی اطلاع نہیں ہے کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی کمیٹی ایسی بنا دیتے جو ان کو وہ کہتے ہیں یہ ناراض لوگ ہیں ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں آپ کہتے ہیں یہ ہماری کمیٹی ہے یہ یہاں پر بیٹھے گی یا پرائم نیسٹر اپنے دورے کو ایکسٹینڈ کر لیں وہاں پر کہ میں ان سے بھی ملوں گا اطلاع ہے کہ اکتر مہنگل صاحب کو دعوت کی شرکت دی گئی شرکت کی دعوت دی گئی تھی وہ نہیں آئے اچھا ان سے یہ تو پوچھا جا سکتا نا دیکھیں کیر ٹیکر سیٹر میں وہ ہمارے پی ڈی ایم کی اس وقت کی گورنمنٹ کے ایک عام اتحادی تھے اکتر مہنگل صاحب انہوں نے اگرچہ کوئی حکومتی ذمہ داری نہیں لی تھی انہوں نے فیڈرل منسٹر بننے سے انکار کر دیا تھا لیکن ان کی وہ تمام ان کی اپروچ بلوچستان کے مسئلے کو لے کر اور اسلام آباد سے ان کا جو مطالبہ ہے وہ کہتے ہیں میں اپنے لوگوں میں جا کے شرمندہ ہوتا ہوں میں مسنگ پرسنس کے حوالے سے کیا کہوں دیکھیں یہ مسئلہ تو ہے نا اس کو حل نہیں کرنا حبیب جالب کے بقول کہ مسائل ایسے سائل ہیں کانٹ آلے سے ٹلتے ہیں یعنی مسائل کو باہر صورت حل کرنا ہی پڑتا ہے مسائل ایسے سائل ہیں کانٹ آلے سے ٹلتے ہیں اور دوسری بات میں ایک اور بھی کہوں مجھے ایک اور شیر یاد آگیا کہ دلوں کی الجنے بڑھتی رہیں گی اگر کچھ مشورے بہم نہ ہوں گے آپ کو آپس میں مشورہ کرنا ہے آپ مشورہ کرنے کے لیے اپنی آمادگی کا اظہار کیجئے آپ کو دوسری طرف سے بھی مشورہ کرنے والے یا اچھی مشاورت والے لوگ مل جائیں گے تو بلوچستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جنہوں نے دہشتگردی کا راستہ اکتیار نہیں کیا لیکن وہ کامپرست ہیں وہ دانشور ہیں بلوچستان کے نمائندے جس طرح سرفراز بکٹی ہیں عوام کے ووٹ سے سی ایم بنے ہیں اور اس طرح سے سینٹ میں بھی لوگ ہوئے بیٹھے ہیں باقی وفاق میں آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں ایم این ایز کیا وہ نمائندے نہیں ہیں بلوچستان ہاں آپ نے بہت بنیادی بات کی ہے بلوچستان کے وہ لوگ جنہیں ہم ناراض کہتے ہیں نا وہ بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بلوچستان کے ووٹوں سے منتخب ہونے والے سینٹرز کو اپنا نمائندہ نہیں سمجھتے آپ کو اس بات میں فرق ظاہر کرنا چاہیے اور اس کو سمجھنا بھی چاہیے وہ جو ناراض لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد صوبے میں اپنی مرضی کی حکومت ہم پہ مسلط کرتا ہے میرے پاس تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے اگر ان کی ناراضگی اگر ان کی خفوی ہے تو کیا ان کو سننا نہیں چاہیے ان سے پوچھ لیں کہ آپ یہ کہتے ہیں پاکستان کے دستور کے مطابق ہم نے وہاں پر الیکشنز کروا دیئے الیکشن کمیشن میں انہوں نے صوبائی الیکشن لڑنے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کرواے وہ باقیدہ ایک پروسس میں سے گزر کے پہلے پارلیمنٹ وہ صوبائی اسمبلی میں ممبر منتخب ہو کے گئے ہیں پھر اس کے بعد وہ وزیر بنے ہیں پھر ایک انہوں نے اپنا چیف ملسٹر بھی منتخب کر لیا ناراض لوگ یہ اگر کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نمائندے نہیں ہیں تو ان سے پوچھ لیں آپ کے کونسے نمائندے ہیں جو پارلیمنٹ میں آ سکتے ہیں آپ ان کو منتخب کر کے بھیج دیجئے اور اگر وہ یہ شکایت کریں کہ ہمیں اپنی مرضی سے پولیٹیکل ایکٹیوٹیز کی یا الیکشن لڑنے کی اسلامباد اس میں مداخلت نہ کریں تو اس کو بھی دور کیا جا سکتا ہے یہ گلہ تو پورے پاکستان کوئے سر ہاں 45 کا فارم ہے 47 کا فارم ہے اس طرح کا ان کا بھی ایک مسئلہ ہے پرانا مسئلہ ہے دیکھیں اس کے وسائل کے حوالے سے اور اس کے مسائل کے حوالے سے ایک اپروچ وہاں پر موجود ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت سارے ان کے مسائل میں ہم نے پہلے بھی ذکر کیا آپ نے اسی طرح کے ایک پروگرام میں وہ کہتے ہیں کہ جی صوبے کے اندر جو ہمارے وسائل ہیں وہ پاکستان کے تینوں صوبوں کے وسائل سے زیادہ ہیں مالہ مال ہے یہ سونا ہے تامبہ ہے مطلب بے شمار چیزیں ہیں گیس ہے پیٹرول ہے نجانے کیا کچھ ہے ابھی ایکسپلور ہوا ہے کچھ اور پاکستان کی ترقی میں اس کا میجر کانٹریبوشن ہے ان کا ایک یہ بھی مطالبہ ہے کہ ہماری آبادی کے تناسب سے نہیں ہمارے وسائل کے تناسب سے ہمیں اسلامباد کے پول میں سے اپنا حصہ ملنا چاہیے اس پہ غور کر لیں ہم دردی سے غور کر لیں وہ کہتے ہیں پورے پاکستان کو اپنے گیس دی ہمیں نہیں دی اتنے سال گزرنے کے بعد اس کا جو آپ نے ریڈ مقرر کر کے دیا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے ریڈ مقرر کرنا ہے نا تو زیادہ کیا جا سکتا ہے شاہ جی بلوچستان میں جو بھی قدرتی وسائل پائے جاتے ہیں آخر وہ بلوچوں کو کیوں نہیں ملتے اس طرح نہیں ملتے جس طریقے سے ان کا حق بنتا ہے یا ان کا ایک مطالبہ ہے یا ان کا ایک مطالبہ ہے اس پر بات کرتے ہیں بریک کے بعد حفظین حضرت ایک شورٹ بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک شاہ جی بلوچستان کے وسائل کی تقسیم کا معاملہ ہے کیا یہ ذرا سمجھائیے گا دیکھیں ان کا ایک جو پہلے تو آپ دیکھ لیں کہ ان کا جو مطالبہ وہ کتنا دیرینہ ہے اور کتنا جائز ہے اس کی ایک ایک ایجامپل دے دیتے ہیں مثلاً این ایسی ایوارڈ کے تیعت صوبوں کو ان کا مالی طور پر حصہ دیا جاتا ہے بجٹ میں سے بھی ان کی الیوکیشن ہو جاتی ہے اور صوبے پھر اپنے اس کو استعمال بھی کرتے ہیں اپنی ضروریات کے مطابق کرتے ہیں ان کا جو مطالبہ جو کام پرستوں کا بھی مطالبہ ہے بہت سارے میسے مطالبہ تھے ہم اپنے پروگرام میں وقت میں حدود ہونے کی وجہ سب کا جائزہ یعنی کئی پروگرام کیا جا سکتے ہیں جس طرح سے ہم دردی سے اور محبت اور مہربانی سے کل اسلام آباد نے بلوچستان کی طرف دیکھا ہے ہم چاہیں گے کہ یہ نظر ان پر شفقت اور مہربانی کی جو ہے نا اور برابری کی بنیاد پر کوئی آپ ان کے احسان نہیں کر رہے احسان نہیں کر رہے ایک بات یہ اور دوسری بات یہ ہے دیکھیں باقی تین صوبہ میں دو یہ کیپی کیپی میں بھی جو صورتحال ہے اس پہ بھی ہم بات کرتے رہتے ہیں لیکن جو ٹربل ڈیریاز ہیں وہاں پر آپ کو ہنگامی صورتحال میں ہنگامی فیصلے کرنے کی بھی ضرورت ہے لیکن کچھ زمانہ امن کے مطالبات ہیں ان کو آپ ہمدردی سے اس پہ گور کر لیجیے میں ایک ایک اگزامپل دیتا ہوں اس معاملے کو تھوڑا سا سمجھنے کے لیے این ایف سی ایوارڈ کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے ایک گھر ہے اس میں چار بھائی رہتے ہیں بہت بڑی حویلی ہے اس کا ایک سربراہ ہے آپ پاکستان کو سمجھ لیجیے آبادی اور وسائل کی تقسیم کے حوالے سے یہ اینالوجی میں اور سیمپلی فائی کر کے آپ کو بتا رہا ہوں تین بھائی جو ہیں ہر بھائی کے بچوں کی یا فیملی کی تعداد دیکھ لیں تو کسی کے آٹھ بچے ہیں کسی کے دس یا کسی کے بارہ بچے ہیں ایک صوبہ ہے ایک بھائی سمجھ لیں اس کو اس کے گھر میں دو یا تین بچے یہ ان کی آبادی ہوگی لیکن وسائل یہ دو تین لوگ جو ہیں اس گھر میں رہنے والے ان کی مہانہ اور پھر سالانہ آمدنی کا اگر تخمینہ لگایا جائے تو وہ اتنا زیادہ ہے آمدنی ان کی کہ وہ بجا طور پر ان کے اندر یہ فیلنگ آتی ہے کہ ہماری آمدن زیادہ ہے اس لیے ہمیں جب تقسیم ہوتی ہے نا وہ گھر کے سربراہ کو لاکھیں ہم دے دیتے ہیں سرے یہ ہماری طرف سے پچاس لاکھ ہے یا ہماری طرف سے ایک کروڑ ہے تو دوسرے جو تین بھائی ہیں وہ مل کے اگر ایک کروڑ یا ڈیڑھ کروڑ دیتے ہیں تو جو ایک کروڑ اکیلا گھر دے رہا ہے نا وہ اپنے وسائل کے تبار سے ڈیمانڈ کر سکتا ہے وہ بلوچستان ہے وہ بلوچستان ہے اب گھر کے سربراہ کا بنیادی طور پر کیا ہے اس کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جو ایکویٹیبلی وہ سب کے اندر ان کی ضروریات کے مطابق ان کو حصہ دے دے اگر دو لوگ اگر مثلا بلوچستان اگر اس کی آبادی کم ہے تو کیا اس کے جو مالی وسائل وہاں سے حاصل ہوتے ہیں کیا ان کا اس کے اوپر پورا حق نہیں بنتا یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جب جس کے گھر کے فرد کم ہیں اور باقیوں کے زیادہ ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ جی جب آپ تقسیم کرتے ہیں تو سب کو اگر تقسیم کر کے ایک ایک کروڑ روپے اگر دیتے ہیں تو میرے اسے کہا مجھے ایک کروڑ کیوں نہیں دیتے اس لیے نہیں دیتے کہ جی مجھے پچیس لاکھ میں میں گزارا ہو جائے گا کہ ہمارے کھانے والے صرف تین ہیں یا ہمارے پچیس ہیں اور دس لاکھ میں کمانے والے کو آپ پچیس لوگ ہیں تو جن کے کمانے مطلب جنہوں نے کمائی کر کے آپ کو سینٹرل پور جو گھر کا ہے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے تو جب آپ تقسیم کے وقت سب کو برابری کی بنیاد سامنے اتنا تو دے دینا جتنا آپ باقیوں کو دیتے ہیں جیسے وہ کہتے ہیں پنجاب کے زیادہ آپ پنجاب کو زیادہ عصہ دیتے ہیں تو اس قسم کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں میں نے اوور سمپلیفائی کیا ہو سکتا میری اس انالوجی میں ٹیکنیکلی کوئی چیز ایسی ہو جو اس پہ پوری نہ اترتی ہو لیکن اس فارمولے کی بنیاد پر آپ ری ویزٹ کر لیجئے ان کی اس مطالبے کو تاکہ ان کی اشکشو ہی نہیں ان کی دل جو ہی ہو ان کو لگے کہ ہماری بات سنی گئی ہے اور اس میں یہ تبدیلی آئی ہے اگر ان سے مذاکرات کر کے یا مذاکرات کرنے سے پہلے اور مذاکرات کرنے کے بعد بھی نتیجہ وہی نکلتا ہے کہ پھر وہ ڈس گرنٹل فیل کرتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں محروم رکھا گیا تو اس میں ایک شدت آتی ہے جب مسائل کو آپ حل نہیں نہ کرتے تو مایوسی پھیلتی ہے پھر شدت آتی ہے پھر ناراضگی آتی ہے یہ تین سٹیجز ہیں آپ ان کو مایوس مت ہونے دیں جو لوگ مایوس ہو کہ ہمارے دشمنوں کے ہتھے چڑ گئے ہیں پادوں پہ چلے گئے ہیں انہوں نے ہتھیار اٹھا لی ہیں ان کے لیے تو میں بھی کہتا ہوں کوئی معافی نہیں ہے اچھا شاہ جی آپ نے جس طرح کہا نا کہ ایف ایکس کمیٹی کا جب اجلاس ہوا تو یہ بہتر ہوتا کہ بولا لیا جاتا ان لوگوں کو جو واقعی میں عوامی نمائندے ہیں نہیں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر اس کے پریویو میں یا اس کی جوریز ڈیکشن میں ان لوگوں کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کر ملاقات نہیں ہو سکتی تو کمیٹی بنا دی جاتی تو ایک کمیٹی بنا دی جاتی اچھا ہاں کمیٹی بنا اب بھی بنا دیجئے کہ یہ جی حکومت کی طرف سے یہ لوگ ہیں جن کا ماضی داگدار نہیں ہے جو بلوچستان کے حوالے سے اس میں بلوچستان کے لوگوں کو زیادہ رکھیے ان کی نمائندگی زیادہ ہونی چاہیے ساشا جی اس کا مطلب کیا ہوا کہ پاکستان جو ایک پالیسی بلوچستان کے حوالے سے پچھلے کئی سالوں سے لے کر چل رہا ہے اس میں کوئی چینجز نہیں آئی بلوچستان کو اسی طریقے سے اب بھی ڈیل کیا گیا ہے دیکھیں میسنگ پرسنس کا اس میں بہت بڑا ایک ایسی ایسا میں سمجھتا ہوں کہ لاجن حل مسئلہ ہمارا بن گیا ہے یہ حل کیوں نہیں ہوتا ان کے کون بتائے گا دیکھیں ابھی میں نے ذکر کیا تھوڑی دیر پہلے کہ مارنگ بلوچ پہ جو الزام ہے کہ وہ میسنگ پرسنس کا کیس لے کر گلی گلی پورے دنیا میں بلکہ گئی ہے وہ پاکستان بدنام بھی ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا پاکستان کے اداروں سیکیورٹی کے اداروں پر بھی سوالیہ نشان آتا ہے کہ شاید یہ اپنے لوگوں کو خود ہی اٹھاتے ہیں مار دیتے ہیں تو اب تازہ ترین اگزامپل محل بلوچ کی ہے جو لاکی سٹوڈنٹ تھی وہ ثابت ہو گیا کہ اس نے خود کچھ دماغہ کی ہے ٹھیک ہے نا اس پہ کسی اور اینگل سے بھی بات کی جا سکتی کہ وہ وہ دہشتگردوں کے ہاتھوں میں کیسے چلی گئی یہ کہہ سکتے ہیں آپ لیکن مارنگ بلوچ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ ان کو میسنگ پرسن بنا رہی تھی اس نے خود کچھ دماغہ کی ہے مارنگ بلوچ سے آپ بات نہ کیجئے لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جو ہماری مذاکراتی کمیٹی بنے گی اس کا یہ بنیادی طور پر منڈٹ ہونا چاہیے کہ وہ ان تمام لوگوں کو مارنگ بلوچ کی پارٹی آپ نہیں ملانا چاہتے ہیں مارنگ بلوچ کو نہ بلائیے اس کی بیسے وہ بہت پسندیدہ کردار ہے وہاں پر لوگ اس کو پسند کرتے ہیں وہ اچھی مقرر ہے اپنا کیس بڑی شاندر طریقے سے پیش کرتی ہے اس کے ذاتی زخم بھی ہے اس کے باپ کا مسئلہ ہے اس کے بھائی کا مسئلہ ہے وہ باقی لوگوں کی بھی آواز بنی ہے ٹھیک ہے لیکن جو ٹریٹمنٹ ریاست نے ابھی ان کو دیا ہے مقابلی تعریف نہیں ہے اور شاہ جی آپ نے جب بات کی نا کہ مارنگ بلوچ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے کہ محل بلوچ جو ہے وہ تو خودکش دھماکے میں جو ہے ملوث تھی تو اس کے لیے آپ کیسے آواز اٹھا رہی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں یہ سوال بھی اٹھنا چاہیے کہ ایک اتنی پڑی لکھی لڑکی اس نے وہ اس حد تک کیوں گئی کہ وہ ایک خود کا دھماکہ کرے نہیں وہ دیکھیں تاریخی اعتبار سے وہ کسی اور کیٹیگری کا کیس ہے اس پہ کسی اور اعتبار سے گفتگو کی جا سکتی ہے کہ لوگ دہشتگرد کیوں بنتے ہیں لوگ خود کچھ دھماکہ کیوں کر دیتے ہیں زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے اس پہ کسی اور انگل سے بات کی جا سکتی ہے انسانی حقوق کے حوالے سے بات کی جا سکتی لیکن بلوچستان کے مسائل میں آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں پوری قوم کر رہی ہے نا ہماری یہ کل کی بیٹھک کا میں ذکر کر رہا ہوں تو سب لوگوں کو ہے نا دلچسپی کے بلوچستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے جی میں اس کی اس سارے مسئلے کو حل کرنے کے حوالے سے جو ہماری ڈرائنگز ہیں نا میں ان کے انگلز کو درست کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اس میں ایک انگل یہ بھی ہے جن لوگوں کو آپ نے ناراض کہا ہے ان کو قریب لائیے رہی شاہ جی میں جب یہ ہم پروگرام کی ریسرچ کر رہے تھے میں دیکھ رہا تھا اس کیس کو تو جب شہباز شریف صاحب کی سٹیٹمنٹ میں نے دیکھی جنہوں نے کہا کہ آئین پسندوں کے ساتھ بات کی جا سکتی ہے جنڈوں کو سلام کرنے والوں کو ایک گرین سیگنل نظر آیا ایک نظر آیا کہ کچھ ہو سکتا ہے لیکن اس کے اگلے ہی روز چیف منسٹر صاحب کہہ دیتے ہیں نام لے کر کے یہ ملک توڑنے والے اور آج آپ نے جس طرح کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں اگلے جنڈوں نے اسی شام کا انتخاب آپ نے غلط کیا ہے ہم نہیں کہتے کہ مارنگ بلو جو ہے کون کہتا ہے کہ مارنگ بلو جو ہے وہ دہشتگرد نہیں ہو سکتی لیکن اسٹیبلش ابھی نہیں ہوا کہ اس نے کوئی دہشتگردی کی کاروائی کی ہے لیکن اگر وہ پروسپیکٹیو لی کل کو دہشتگرد بن جاتی ہے پھر یا وہ خود میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں وہ خود کسی کسی جگہ پہ جا کے اپنے آپ کو یعنی اپنی تحریک کو انٹینسیف آئی کرنے کے لیے سیمبل بننے کے لیے وہ خود اپنی جان کا نظرانہ پیش کر دیتی بسی حرام موتی مرے گا جو بھی مرے گا اگر وہ کر دیتی ہے تو ابھی تو نہیں نا بنی آپ اس کو روکی ہے اور اس میں حکومت کی وہی ذمہ داری بندی جس کا آپ نے پہلے ذکر کیا کہ اپنے ایسٹ کو آپ اپنے خلاف مت کھڑا کریں اپنے ایسٹ نہیں میں کہتا ہوں یہ ایسٹ ہے پاکستان کا جو لوگ ناراض ہیں وہ غدار نہیں ہیں محبے وطن ہیں یار ابھی تک انہوں نے آئین پاکستان سے غداری کا ارتقاب نہیں کیا جنہوں نے نہیں کیا ان کی تعداد بہت زیادہ ہے یار دیکھیں یہ سوشل میڈیا کا زمانہ آپ کا پروگرام مجھے اتنی اجازت نہیں دیتا کہ میں آدھا گھنٹاؤ اس پر اور بولوں یہ دنیا بدل چکی ہے سوشل میڈیا نے جو نئی نسل تیار کی ہے پوری دنیا میں خاص طور پر پاکستان کے کانٹیکسٹ میں بات کریں وہ آپ کے پرانے پرانا پیرا ڈائمز کو نا اپنے لیے چھنکنا سمجھتے ہیں کہ بجائے جاؤ وہ اس کو آل نہیں سمجھتے وہ پاکستان کی پوری کی پوری جو سیاسی قیادت ہے اس پر ان کو یقین نہیں ہے وہ اور لوگ لانا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے مسائل کو اور اپنے مسائل کو دنیاوی یا یہ گلوبل تناظر میں دیکھتے ہیں ان کو جا اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پسماندگی اب صرف کتابوں میں ملے گی فکری اعتبار سے ہر وہ آدمی چاہے وہ پہاڑوں میں رہتا ہے کسی بھی جگہ پر رہتا ہے اگر اس کی سوشل میڈیا تک ایکسیس ہے تو اس کو پتا ہے کہ مسائل کیسے ہیں اور ان کو حل کرنے کے لیے کیا طریقہ ہونا چاہیے جب ان کو پتا چلتا ہے کہ ایک ایسے انتظامی ریجڈ غیارلچ کیلے سسٹم میں ہم رہ رہے ہیں تو پھر وہ مایوس بھی ہوتے ہیں اور نرازگی کا اظہار کرتے ہیں یا خودکشی کرتے ہیں یا آپ کو مارتے ہیں تو اس سچویشن میں رہتے ہوئے آپ سمجھتے ہیں کہ صرف ان لوگوں سے جو پہلے ہی پارلیمنٹ میں موجود ہیں کتنے لوگ میں سال ہا سال نسل نسل در نسل جو آپ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ان سے تو نہیں اس مسئلہ کا حال نکلتا آپ نوجوانوں کو جو نئی فکر کے لوگ ہیں ان کو دہشتگرد بننے سے بچانے کے لیے ان کو انگیج کیجئے ان کی نارازگی سنیے اور ان کے مسئلے کا حال نکالنے کے لیے بڑے بڑے دانوشی دانشور یہاں پر موجود ہیں نکالی جی بہت شکریہ شاہ جی آپ کے قیمتی وقت کا خواتینوں حضرات کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے اور جب بھی کوئی بچہ بگڑ جاتا ہے یا غلط زد بھی کرتا ہے تو کبھی بھی ماں اس کو نہ گھر سے نکالتی ہے نہ اس کا گھلا دبا کر اس کا گھلا گھوڑ دیتی ہے بلکہ اس کو راہ راست پر لانے کی بھرپور کوشش کرتی ہے امید کرتے ہیں کہ پاکستان کی رہتے ہیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجئے اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ